بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ایک جانب تو مریم نواز اپنی منزل مقصود پر پہنچ چکی ہیں جو کہتی تھی کہ اگر پاسپورٹ مجھے پلیٹ میں رکھ کر دیا جائے میں وہ پاسپورٹ ٹھکرا دیتی لیکن اب پاسپورٹ ملتے ہی دوسری فلائٹ کا بھی انتظار نہیں کیا اور پہلی فلائٹ سے ہی مریم نواز لندن پہنچ چکی ہیں لیکن ایک جانب تو ائرپورٹ پر مریم نواز سے پوچھے گئے سوال نے بھانڈا پھوڑا ان کے سیلسی اپریشن کا اور اب لندن میں ان کا جو تاریخی استقبال ہونا ہے اس نے بھی ان کی حقیقت واضح کی ہے لیکن پوری سیچویشن میں ایک اور ویڈیو آئی اور پہلے بھی مریم نواز کے حوالے سے ویڈیو آ چکی ہے نون لیگ میں مقاوتہ بلکل آخری مرحلے پر پہنچ چکی ہے وہ کیا عوامل ہے جنہوں نے شہباز شریف کی راتوں کی نیندیں اڑا دی ہیں نواز کروپ اس وقت کیا منصوبہ بندی کر اور کہیں جو مفتا اسماعیل کے ساتھ ہوا سارا ملبہ اس پر گرا کر سہاکڈار کو ہیرو بنا کر پیش کر دیا گیا کہیں اب یہ ساری کہانی شہباز شریف کے ساتھ تو نہیں لکھے جانے والی اور نواز شریف جنہیں اے نارو دینے کے لیے پر سب توڑ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ اس سے بڑا ظلم اور زیادتی کیا ہو سکتی ہے لیکن آج کپتان کا کہا سچ ثابت ہو گیا ہے دنیا بھر میں پاکستان کی تین مرتبہ کے ثابت وزیادم جناب نواز شریف جن کے خاندان کو اے نارو دینے کے لیے ہستا بستا ملک اجار دیا گیا ان کے حوالے سے عالمی یونیورسٹی میں کون سا مضمون پڑھایا جا رہا ہے اتمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنے کومرس باکس میں اپنے قیمتی راستے ضرور اگاہ کریں ناظرین اس ساری صورتحال میں کچھ چیزیں انتہائی اہم ہیں چودری پرویز علاہ کے لندن میں موجودگی اور لندن کوئی بھی چلا جائے تو نواز شریف کے ساتھ چیزوں کو جوڑ دیا جاتا ہے اس سارے معاملے میں اور بھی بہت سے عوامل ہیں ایک طرف تو پنجاب میں تبدیلی کی باتیں مالک احمد کان متبادل وزیرالہ کے طور پر ان کا نام پیرا مریم نواز بھی جب ان کی ناہلی ختم ہو چکی ہے یہاں تک باتیں ہوئیں کہ اگر عمران کان اور پرویز علاہی کی حکومت کو ختم کر دیتے ہیں تو ہمیں نیا وزیرالہ کسے بنانا ہے یہاں تک کہ مریم نواز کا نام بھی آ رہا ہے مقصود نشیست پر ایم پی اے بنا کر وزیرالہ بنوا دیا جائے لیکن اب کہانی میں ایک اور ٹویسٹ آیا ہے مریم نواز جانے سے پہلے مریم نواز جانے سے پہلے یہ بات کہہ چکی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پارٹی کی قیادت میں واپس لے کر آؤں یعنی کہ شہباز شریف کا عہدہ بھی خطرے میں پڑ چکا ہے مریم گروب میں بھی یہ بات مریم گروب بھی کر چکا ہے اور خود مریم نواز بھی اشاروں اشاروں میں یہ بات کر چکی ہے کہ حکومت ایک سائٹ پر اور سیاست ایک سائٹ پر ہونی چاہیے کیونکہ شہباز شریف اس وقت ایک حکومتی عہدہ رکھتے ہیں تو وہ حکومت کو دیکھے اور اگر وہ سیاست کو بطور صدر اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے پاکستان مسلم نواز کے تو مسلم نواز کی نائب صدر مریم نواز اپنے والد گرامی سے ملاقات کے بعد جو امید رکھتی ہیں جو خواہش لے کر گئی ہیں وہ صدر پاکستان مسلم نواز ہے اور اس حب کے اندر اب اصل پرشانی تو شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو کہ منظر عام سے گائب اور نازدین ایسے گائب ہے کہ اس کی مثال بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتی نواز شریف کو جب دو ہزار اٹھارہ میں لایا گیا تھا اس جہاز میں گرفتار ہوئے تھے تو شہباز شریف نہیں پہنچ سکے اور یہی باتیں ابھی تک شریف خاندان کی دلوں میں بسی ہوئی ہیں اور اب یہی چیمگویاں شہباز شریف سے بھی ہو رہی ہیں کہ جیس طرح مفتہ اسماعیل کو ویلن بنا دیا گیا سارا ملبہ ان پر ڈال کر سارے اچھے کام اس حاق ڈار کے خاتے میں ڈال دئیے گئے جبکہ نازدین حقیقت کچھ اور تھی شہباز شریف کی اوپر بھی ایسے ہی فلم پکٹرائز تو نہیں ہونے جا رہی کہ شہباز شریف کی سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ سے ختم کیا جائے اور مسیحہ کے طور پر نواز شریف اور ان کی بیٹی یعنی کہ شہباز خاندان کو خودے لائن کر کے ہیرو کے طور پر شریف خاندان سامنے آ جائے مریم نواز کی کل کی ویڈیو جو سامنے آئی لندن روانگی سے قبل ناظرین تو حیران کن طور پر پارٹی کا کوئی بھی کارکن جاتی عمرہ موجود نہیں تھا مریم نواز اکیلے ہی وکٹری کا نشان بناتی ہوئی نظر آئی روانہ ہوئی نہ پھول نچاور ہوئے اور نہ ہی نعرے بازی ہوئی پرسو ہائی کورٹ میں بھی صرف تین رہنما اور چند کارکن مریم نواز کے ساتھ موجود تھے اور لندن جانے سے قبل جو وہ وکٹری کا نشان بنا رہی تھی محض کیمروں میں اچھی فوٹیج کے لیے ورنہ پارٹی کا کوئی بندہ سامنے موجود نہیں تھا صرف صحافی تھے جو کہ اپنے اپنے چینلز کی طرف سے بھیجے گئے تو اپنی ذمہ داریاں نبا رہے تھے اور عوام کو حقیقت دکھا رہے تو سامنے پارٹی کا کوئی بندہ نہیں تھا اکیلے پتہ نہیں کسے وکٹری کا نشان دکھا رہی تھی گالبین میڈیا کے لیے تھا اور یہی وکٹری ہے کہ لندن چلے جانا اور ناظرین دوسری جانب جنہیں این نارو دیا جا رہا ہے سارے معاملات سیٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ نواز شریف کی تاہیات نہ اہلی کو بھی ختم کیا جائے ان کے کیسز کو بھی ختم کیا جائے پھر جب نون لیگ کو جتوایا جائے نواز شریف چوتھی مرتبہ اسلامی جویا پاکستان کے وزیراعظم بنے اس لیے پوری کوششیں جاری ہیں لیکن کینڈین یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ نے ایک ویڈیو شیئر کی بائیو میڈیکل کمیونکیشن کورس اور اس میں جو کرپشن ہے اس کا ایک ٹاپک آیا کہ مختلف محکموں کے اندر کرپشن ہو سکتی ہے اور ناظرین ہیڈ آف سٹیٹ ہو تو پھر پتہ نہیں کہاں کہاں سے کرپشن کی جا سکتی اور پورا نظام نواز شریف کو این نارو دینے پر لگا ہوا ہے عمران کھان کا کہاں صحیح ثابت ہو رہا ہے کبھی نون لیگ والے خود ثابت کرتے ہیں اور کبھی ملک کے عداد و شمار جو آتے ہیں وہ ثابت کرتے ہیں اور کبھی عالمی جریدیں اپنی رپورٹ میں ان کی ترجیاں اڑا کر رکھتے ہیں اسی طرح کینڈا میں ایک سٹوڈنٹ نے یہ ویڈیو شیئر کی ہے اور یہ بہت وائرل ہو رہی ہے کہ کس طرح سے نواز شریف کو پڑھایا جا رہا ہے کہ اس طرح پر پریٹیکل کرپشن اپلائے کی جاتی ہے بڑے پیمانے پر نواز شریف کی کرپشن کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں کینڈا اور مختلف دنیا کی یونیورسٹیز میں ایک جانب عمران کھان کی حکومتی پالیسیز اور وبا سے کس طرح سے انہوں نے ملک کو نکالا تھا معاشیت کو بچایا تھا اس پر برطانیہ ٹاپ یونیورسٹیز پیپر لکھ رہی ہیں تعریف کرنی اور وہی دوسری جانب یہ بڑا واضح فرق ہے پوری قوم کے لیے بھی شرم کی بات ہے کیونکہ جیسا بھی ہے تین مرتبہ پاکستان کا وزیراعظم اسی عوام نے بنایا ہے یہ حکومت نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بن رہی ہے اور ناظرین پاکستان کی سیاست میں حل چل تو مچی ہوئے جو دھون چھائی ہوئے جو بے یقینی کی صورتحال ہے اب اس سارے معاملے میں کچھ دھون جھٹنا شروع ہو چکی ہے اور جیسے جیسے نومبر کی تاریخ جو کہ پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے گرد گھونتی ہے اس تاریخ کے قریب آتے ہی بہت کچھ واضح ہو گیا ہے کیونکہ کمر جوید باجوا نے خاموشی توڑی ہے کہ نیوٹرل رہنا ہے یا پھر مداخلت کرنی ہے ایکسٹینشن لینی ہے یا پھر ریٹائرمنٹ کی طرف جانا ہے مقدر حل کے اپنی پوزیشن واضح کرتے جا رہے ہیں مقدر حل کے اپنی پوزیشن واضح کرتے جا رہے ہیں اور اگر آرمی چیف انسٹینشن نہیں لیتے تو پھر بھی بہت سے سوالات اٹھ کھڑے ہوں گے یہ بھی بہت بڑا سوالیاں نشان اور شہباز شریف جو کے ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں کیا ان کے ارمانوں پر بھی پانی پھر چکا ہے ناظرین اپنے کومنٹس باکس تو مجھے ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بان ملتے ہیں